السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مزید سامن آج میں ایک جو آغاز میں میں نے اپنا اس چینل کے حوالے سے انٹریڈیوز جو اپنا ایک تعرف اور اس چینل کو انٹریڈیوز کیا تھا وہ آپ میرے گزشتہ جب ابتدائی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو یہ اس کو فردر آگے کیری آن کرنے کے لیے میں آج ماں کا کردار کو موضوع بنا رہا ہوں کہ وہ بچوں کو جب تربیہ دیتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے یعنی تربیہ کے حوالے سے ماں کی کرٹیویشن اپنے بچوں کے ساتھ آج میں اس موضوع کو لے کر چلنا ہوں اس سے اگلا کلپ والد کے حوالے سے ہوگا ہے اس میں خصوصی طور پر ماں کے کردار کا اپنی اولاد کے حوالے سے جو میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں اس میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کا ان کی تربیت کے حوالے سے ان کی آنے والی زندگی کی رہماری کے لیے ماں کی تربیت کا بہت زیادہ فیکٹر انوال ہوتا ہے ماں پہلے اپنے آپ کو جنج کریں کہ آج میں ماں ہوں یعنی میں ایک عورت کے حوالے سے یا ایک بچی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بچی کو جو تربیت ملے گی وہ ماں سے ملے گی اور باپ کا بھی کردار ہے لیکن اس وقت میں اس موضوع کو اگلے کلپ میں لے کر آوں گا لیکن اس وقت میں ماں کے کردار کی بات کروں اب ماں کا ایکس بوئیر سوچ اور شخصیت وہ کیسے ہونی چاہیے اس حوالے سے ماں کی سوچ میں سب سے بڑا کردار اس کی سوچ بڑی وسیع ہونی چاہیے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے کردار کے اندر قوت برداشت سبر یہ محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئی اب یہ عورت کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈگ اوٹ کرے کہ کل جب میں نے ماں کا کردار ادا کرنا ہے تو مجھے اپنے رویے اپنے کردار اپنے ایٹیچوٹ اپنی سوچ میری کیسی ہونی چاہیے جتنی عالی ہوگی اتنی عالی تربیت اس کی اولاد کو منتقل ہوگی اس میں میں حقائی کی بنیاد پر جو بات کروں گا اس کو میں پرسنلائز لیول کی بات نہیں کر رہا میں حقائی کی بنیاد پر اور اس کو بڑے ہی میں نے ایک اپٹیمسٹ ویسے میں یہ بیان کر رہا ہوں عام طور پر آپ دیکھیں عورت چاہے تو گھر کو تباہ کر دے عورت چاہے اس گھر کو گھر سے خاندان اور خاندان سے نسل در نسل ایک روشن باپ کی شکل میں ایک آئیڈیل کی شکل میں اپنے خاندان کو ایک اچھی نسل دے کر جائیں اس پر میری جائیں مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹھی ہیں اس پر وہ غور کریں اسے سب سے پہلے کردار سازی شرم حیاء وفا یہ انسل کوٹ کوٹ کر بھرنے چاہیں اور ہونے چاہیں ہونے تو چاہیں لیکن بھرنے چاہیں سے مراد اپنے بچوں کے اندر بردار سازیل ہمیں متقل کر لیں اپنی روایات کی پاسداری اور اس سے محبت اپنے کلچر کلچر سے مراد ہے جو ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے اس کی تہذیب کے بارے میں بچوں کو اس کا فالوک دیں اور ان کے کردار کے اندر اندھیل دیں جب آپ ان کی تربیت کریں گی تو وہ انسل جیسے جیسے بچے بڑھتے جائیں گے ان کی کردار سازی میں وہ چیزیں نوائے ہوتی جائیں گے وہ چھوٹے ہوتے سے اس کی ریفلیکشن کریں گی آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہیں ماں یا باپ ماں نے اگر اپنے سر کو ڈھانپا ہوا ہے اپنے جسم کو ایک اچھے ہجا والے انداز سے لیا ہوا ہے تو بچے بھی اس کی کاپی کریں گے جب یہ روایات کو وہ اپنے اندر سمو لیں گے اور اپنی شخصیت کی مضبوط ترین بنیادوں کے اندر اس کو جذر کر لیں گے تو اس کی ریفلیکشن آپ کو معاشرے میں بھی نظر آئے گی گھر میں بھی نظر آئے گی خاندان ہو یا قبیلہ ہو یا گھر ہو یا قوم ہو اس میں سب سے زیادہ اہمیت کرتار سازی میں عورت کی ہے اور جو عورت کو مقام ہمارے دین میں حاصل ہے اس کی ریفلیکشن اگر دیکھنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر بیوی فاطمہ زہرہ کی شکل میں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے عورت کو کہاں سے اٹھا کر عزت و توقیر کے اس مقام پر لا کر وہ مقام عطا کیا عملی طور پر ٹھولی کے طور پر نہیں آیا ہم اپنی ان دینی اور اپنی کلچر کی روایات کو اس وقت اپنا رہے ہیں یا ہم معاشرے کی نگل کر رہے ہیں اس کا جواب میں اگلے کلپ میں تو ضرور دوں گا لیکن اس میں میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں آپ اپنے مجھے فیڈویک میں ضرور دیجئے گا ماں ہی ہے جو شرم حیاء پیار خلوص محبت اور انتہائی مصبت سوچ کو اگر بچوں میں متقل کرے گی تو دیفنیٹی وہ خاندان وہ گھر وہ قبیلہ وہ قوم اجتماعی طور پر ایک انتہائی محذب شائستہ قوم کے طور پر پہچانے جائے گی خاندان کے طور پر پہچانے جائے گی گھر کے طور پر پہچانے جائے گی اس میں ماں جو کریں گی بچے اس کو فالو کریں گی آپ دیکھ لیجئے میں تو جو تجزیات کے حساب سے آپ سے بات کر رہا ہوں ہڑ بیتی جن بیتی کے حساب سے اسے بچوں کے اندر اپنی روایات کو ڈک کر دیں ان کی گھٹی گھٹی مسمو دیں تاکہ وہ جہاں کہیں جائیں تو کسی کو کافی کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ وہ ایک نیچرل انداز سے بے ساخت بھی ان میں ظاہر ہوگی اور لوگوں پتہ چلے گا اس میں بناوٹ نہیں یہ جو بھی ہیں واقعی یہ اندر سے بھی ویسے ہیں اور باہر سے بھی ویسے ہیں اس کی فیمڈی کی تربیت کے حوالے سے پروگرام شروع کیا کہ گھر کی تربیت سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے تو میں سب سے اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کمی بتائیے اس کے اندر کیا کمی ہے اگر کوئی کمی ہو تو آپ بھی ضرور اظہار کیجئے اور جو کر رہے ہیں میں ان کا مشکور ہوں بڑی مربانی ان کی اور آخر میں چلتے چلتے میں ایک ہی چیز ادس کروں گا کہ میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالی شیرازی بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ساتھ سبسکرائبر ہے اس کو بھی پریس کیجئے تو میری ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی آخر میں نیک تمنا ہوں نیک دعوں کے ساتھ عزاز جاؤں گا اپنی دعوں میں یاد رکھے گا بڑی مربانی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت